السلام علیکم معزز ناظرین و حضرات روزے کے مسائل میں ایک مسئلہ شادی شدہ حضرات کو یہ بھی درپیش آتا ہے کہ وہ اس سوچ میں اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں اور جو لوگ یہ گلگلتی کر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس کا کیا فدیہ دینا پڑے گا یا اس کی کیا سزا ہے تو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اس کی روزے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ سے یہ گلتی ہو جائے یعنی کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے مباشرت ہو جائے تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا حدیث سعی بخاری حدیث نمبر 5368 یو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر غلام ازاد کر دو یہ کفارہ ہو جائے گا انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ لو انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرہ لائیا گیا جس میں خجوریں تھیں آپ نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہیں ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں آپ نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ان دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو اس حدیث سے آپ اپنے حیثیت کے مطابق اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں یہ تینوں صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ